اب سولر سسٹم لگے گا انسٹالمنٹ پہ واقعی سولر لنک انسٹالمنٹ پہ لگا کے دے رہا ہے باتوں میں نہیں لگا کے دے رہا ہے چاہے وہ ٹیوول ہے چاہے وہ چکی ہے چاہے وہ گھر کا کا سولر سسٹم ہے یہ آفیس کا ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسٹوں پہ لگوا لیں سرگودہ خشاب جوراباد میاں والی یہاں کے کسان بھائیوں کے لیے بڑی دب دس آفر لے کی آیا ہے آپ اپنے ٹیوول کو کنورڈ کروائیں سولر پہ وہ بھی ایزی انسٹالمنٹ پہ برانچ اپننگ کی خوشی میں سرگودہ برانچ پہ جو بھی آئے گا جتنا بھی آپ کا بل بنے گا دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا رینک آپ سے چارج کرتا ہے جی ٹین پرسنٹ سے لے کے ٹونٹی پرسنٹ تنگ ڈاؤن پیمنٹ پورا گھر آپ کا اس پہ 1.6 کے بھی پہ چل سکتا ہے ایک سال لگاتا ہے نا تو اس کو دیکھ کے دس ہو رہتے ہیں وہ ٹیوول لگانا چاہتا ہے نا تو وہ ڈھائی سے تین سال میں اپنے پیسے پورے کر جاتا ہے لاہور میں ایک شاندار کامیابی کے بعد سال لنک نے اپنی نئی براج کا نئی اپننگ کی ہے سرگودہ شہر میں سرگودہ والوں کے لئے خوشکبری ہے کہ سولر لنک اب سرگودہ کے ایریے میں بھی آپ کو ملے گا سیم انہی جو طریقہ کار ہے اس پہ ملے گا انسرولمنٹ پہ ملے گا سارا پلان آج آپ کو یہاں پہ پتائیں گے ہمیشہ کی طرح گفار صاحب بھی موجود ہوں گے اور بلال صاحب بھی ان سے گفشپ کریں گے افتتاہ کے موقع پر یہ کٹھے ہوئے ہیں تجارت اللہ تعالی نے حلال کیا ہے سود کو اللہ نے حرام کیا ہے زمین میں سے جو حلال اور پاک ہے وہ آپ نے کھانا ہے پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل نیک کرو وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ آپ نے دیکھا سولر لنگ کی سرگودہ میں شاندار اوپننگ ہو چکی ہے اوپننگ پر میں نے چھوٹا سا انٹرو دیا عوام میں اتنی زیادہ تھی کہ کوئی گپشک نہیں ہو سکی با کہتا ہے ایک ویڈیو نہیں بن سکی اب عوام گئی ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں پورے ٹیم کے ساتھ سولر کی پہ ترین قسم کا جنسہ ادارہ ہے سولر لنگ برینڈ بن چکا ہوا ہے برینڈ انہوں نے آتے لگتے چھاگے ہوئے ہیں لاہور میں انہوں نے زبردست کام کیا ہے لاہور میں زبردست کام کرنے کے بعد سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ تقریبا ان کی ویڈیو میرے چینل پر بہت چلی ہے اور تقریبا ان کے پاس ہزاروں کسٹمر آئے ہیں کسی ایک کی بھی کمپلین نہیں ہے کہ یہ لوگ کال نہیں اٹھاتے یا پروپر ریپلائے نہیں کرتے یا گائیڈ نہیں کرتے یا وہ بھی ان کو میسیج بھی کرتا ہے یا اس کو پروپر گائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک سرگودہ میں شاندار آپننگ کی ہے سودر لنک کی یہاں کے لوگوں کے لیے خاص طور پر سرگودہ خوشاب جوراباد میاں والی یہاں کے آسان بھائیوں کے لیے بڑی زبردست آفر لے کے آیا ہے کہ جو لوگ ٹوال لگانا چاہ رہے ہیں میں ایک بات کرلوں کہ ٹوال کا جو منیمم بل ہے ایک مہینے کا وہ آتا ہے ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے آ منیمم بل جو کہ چھوٹا کسان ہے اگر بڑے کسان پر چلے جائیں تو وہ بہت زیادہ بل آتا ہے ان کے لیے یہ بڑا زبادہ سپیکی لے کے آئے کہ آپ اپنے ٹوال کو کنورڈ کروائیں سودر پہ وہ بھی ایزی انسٹالمنٹ پہ بینک کے تھرو کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہوگی یا کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہوگا جو آپ کو لیز کر کے دے گا پروپر بینک لیز ہوگی ایک پروپر ڈیٹیل ہوگی ہمیشہ کی طرح مرسد گفار صاحب موجود ہیں ان سے گپ شپ بھی کرتے ہیں اور پیچھے بلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جنہوں نے جیسر گودہ میں برانچ آپلنگ کیا ان سے بھی گپ شپ کریں گے اسلام علیکم اسلام بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک لاہور میں کامیابی کے سفر کے بعد سرگودہ لوگوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ زبردست آفریں خیر مبارک اور بہت بہت شکریہ الحمدللہ ہم نے لاہور میں بہترین کام کے بعد اپنی برانچ جو کہ رانہ صاحب نے پہلے بھی دو سے تین ویڈیوز تو کر لیئے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ یہ یہاں پہ بھی اتنا سفر کر کے تشریف لائے اور ہماری اس اوپننگ میں حصہ بھی بنیں پلس یہاں پہ وٹنس ہیں ساری چیزوں کا جو ہم آج ایک سپیشل انناؤنسمنٹ بھی کریں گے اس سے پہلے میں اپنے ٹیم کا تاروخ برا دوں یہ ہماری افیشل ٹیم ہے ٹیم کے یہ میمبرز ہیں یہ ہماری افیشل ٹیم جو گراؤنڈ پہ کام کرتی ہے فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہے آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے برانچ کے ریلیمنٹ چیزیں جو ساری کی چیزیں جو ساری سرویسز لاہور میں آفر کی جاری ہیں یہاں سے الحمدللہ جنوبی پنجاب اور خاص طور پر یہ جو سرگوضہ سے ریلیمنٹ جتنے آس پاس کے علاقے ہیں سب میں سرویس یہاں سے اب اویلیبل ہو جائے گی وہ لوگ جو یہاں سے چل کے لاہور آتے تھے ان کے لیے خصوصی ایک تو سہولت ہو گئی ہے کہ وہ یہاں سے جو سرویسز لاہور سے ملتی تھے ساری کی ساری سرویسز یہاں سے اوپننگ اور رمضان دونوں کی برکت کی وجہ سے کہہ لیں کہ ہم دس پرسنٹ پہلے دس روزوں کے لیے یہ رانہ صاحب ہے ان کا جی سولر لنک پہلے ہی ڈسکاؤنٹ ہے جی ان کے ریٹ بہت اچھے ہوتے ہیں سب سے اچھی چیز کی چیز ہے وہ سرویس ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں یا جو سیٹ اپ لگا کے دیتے ہیں وہ بڑا ہی کمال ہوتا ہے میں نے ان کے سیٹ اپ خود بھی وزٹ کیا ہے لوگوں سے ریویو بھی لی ہیں انہوں نے دس پرسنٹ کا آپ کو دسکاؤنٹ دے دیا ہوا ہے پہلے دس دن برانچ اوپننگ کی خوشی میں سرگودہ برانچ پہ جو بھی آئے گا اس کو جو بھی آپ سیٹ اپ لگوائیں گے جتنا بھی آپ کا بل بنے گا دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اس کے علاوہ آگے جلتے ہیں بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تھوڑی سی گف شیف کرتے ہیں کہ انہوں نے برانچ اوپننگ کیا ہے کیسا کام اسلام ہوئی بلال صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک کامیابی کا ایک اور سفر سرگودہ والوں کے لئے خوش کبری اور سب سے اچھی بات جسی چیز کو میں خود لائک کرتا ہوں کہ سوڈر لنک ایک اچھا ادارہ ہے لوگ سوڈر لے تو لیتے ہیں لوگوں کو اویرنیس نہیں ہوتی کہ سوڈر لگوانا کیسے ہے تو سرگودہ آپ آگئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے یا چھلی طور نہیں 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 الحمدللہ سرگودہ میرا بھائی گھر ہے اور میں بہت عرصہ مطلب میں نے بچپن یہاں گزارا ہے اور میں نے اپنا میں بیسی خود کاریگر ہوں میں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا سوڈر لگی تو سرگودہ میں میرے تقریباً آٹھ سے دس سال میں نے مطلب یہاں پر لوگوں کا کام کیا اس ٹائم سولر بلکل نارمل سا چلتا تھا جو بہت کم پیمانے پر تھا آج تو سولر کی معلومات ہر بندے کو آنے لگی ہے اس وقت سولر کوئی نہیں جانتا تھا میں اس وقت سوڈر کا کام کر رہا اور میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا بندہ ہوں تو سرگودہ میں تو میں نے پہلے بہت عرصہ گزارا ہے یہاں پر ہر بندہ جانتا بھی ہے پھر اس کے بعد ہم لاہور شفٹ ہو گئے تھے الحمدللہ وہاں پر اللہ پاک نے کامیابی دی تو اب ہم نے دوبارہ یہاں پر اپنی آرلیٹ بنائی ہے کمپنی آرلیٹ تو انشاءاللہ سرگودہ میں لوگ ہمیں پہلے بھی جانتے ہیں پہلے بھی الحمدللہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا سوڈر لنگ ایک بہت ہی مشہور ہے خاص طور پر آن لائن میں میری ویڈیو ماشاءاللہ بہت اچھی چلی آپ نے لاہور میں بھی لاہور تو کیا پورے پاکستان میں کسٹرمز کو بڑا اچھا رسپونس دیا کہ آپ لوگ انسٹالمنٹ پر سوڈر لگا کے دیتے ہیں لاہور سے تو آپ دینے کیا اس برانچ سے بھی لگا کے دیں گے انشاءاللہ اس برانچ سے بھی لگا کے دیں گے ابرحال ہم پورے پنجاب میں لگا کے دیں گے پورے پنجاب میں لگا کے دیں گے کیا پی کے میں بیٹھا ہوا وہ کیا کرے گا بلال بھائی اس میں ہم لوگ اس طرف بھی جائیں گے ابھی سٹارٹ ہے ابھی یہ جو بینک والا کام ہے یہ کیونکہ ہم لوگ خود ریفر نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا کیش پر ہی ہوتا ہے آگے ہمیں جو کسٹمر کہتے ہیں کہ بینک کے طرح لگوانا چاہتے ہیں کیونکہ فینانسی وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو ہم اس کو بینک کی طرف ریفر کر دیتے ہیں ہماری جو کٹیشن ہوتی ہے ہم وہ ہی کسٹمر سے چارج کرتے ہیں اور وہ ہی بینک سے لیتے ہیں بلال بھائی ایک ٹیکنیکل کوششن یہ ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں آتے ہیں ایک پلیٹ اٹھائیا گھر لے گیا یہ بارہ وول کا پنکھا چلا لیا میں وہ خود کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے نگریں ایک پروپر سیٹ اپ لگائیں آپ کیا کہتے ہیں سیٹ اپ پورا لگانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا ایک دو پلیٹے لگا کے چلا لو تو اس کے نقصان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ توڑا سو پبلک کو بتا پروپر سسٹم لگنا چاہیے وہاں پر ہم ملک کمپلیٹ سلوشن دیتے ہیں اس میں آپ تو نیٹ میٹرنگ بھی آگئی ہے اگر نیٹ میٹرنگ نہیں بھی کرتا کسی کا چھوٹا پیمانے پر ہے تو وہ اپنا ہائیبرڈ لگا کے ڈیٹ ایم آپ نے اے سی پنکھیں لائٹیں موٹر سب کچھ چلا سکتا ہے اچھا اب لال بھائی ایک تین مرلے کا گھر ہے یا ایک پورشن ہے اس کو چلانے کے لیے جیسے کہ دو پنکھیں ہیں دو چال لائٹیں ہیں ایک منیمم سیٹ اپ آپ کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اس کی رینج کیا ہے کتنے کیوی کا سر ہم ون کلو وارڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو تو ویورز کو یہ بتائیں چل کیا کچھ جائے ون کلو وارڈ میں اب ہمارا جو سب سے چھوٹا انوارٹر ہے وہ ابھی ہم فرونس کمپنی کو کیونکہ زیادہ در ڈیل کرتے ہیں انوارٹر کے معاملے میں تو فرونس کمپنی کا ابھی نئے مارڈل ہے وہ بائی سو بھی تک ہے ملعب سب سے کم جو ابھی نئے مارڈل ہے پہلے ان کا 1.4 بھی تھا 1.2 بھی تھا لیکن اب بائی سو بھی یہ تک ہے وہ 1.6 کلو وارڈ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کے ایسی کے علاوہ آپ کے 3-4 پنکھے ایک فریج ضرورت کے ٹائم پہ پانی والی موٹر واشنگ مشین موٹر نہیں چاہ رہی ہوگی تو اس طریقے بغیرہ یہ اس کے اوپر چلتا ہے یعنی کہ پورا گھر آپ کا اس پہ 1.6 کے بھی چل سکتا ہے جی اس کے اوپر چل سکتا ہے ویسے اگر آپ اس کے یوٹیوب پہ ویڈیوز اور بھی دیکھیں گے تو اس کے اوپر لوگوں نے ایک ٹن کا ایسی بھی چلائے ہوئے لیکن ہم لوگ ملکہ ریفر نہیں کرتے ہم لوگ اسے یہی کہتے ہیں کہ ایسی کے علاوہ اس کا باقی لوڈ چلتا ہے 1.6 کے بھی کا اس ٹیم ٹوٹل بجٹ کیا چل رہا ہے آج کے دن 1.6 کا آج کے دن میں اس میں جو ہے وہ تین لاک سمتنگ کا بنتا ہے اگر اس کے ساتھ بیسیک اس کے ساتھ پینلز کی ملکہ ان کے لوڈ کے اوپر کلگولیشن ہوتی ہے اب ہم اس کے ساتھ منیمم دو پینل لگ سکتے ہیں دو پینل لگواتا ہے ڈیکا انورٹر لگاتا ہے پورا سیٹ اپ لگاتا ہے تین لاک پچاس زار پر بلکل نہیں وہ تین لاک پچاس زار پر بھی نہیں بلکہ تین لاک کا بنتا ہے تین لاک رو پر اگر انویس جیسے کہ میں ہوں میرے گھر کا بل منیمم بھی آٹھ زار آتا ہے میں تین لاک انویس کر کے اپنی اس بل سے جان چھوڑوا سکتا ہے نہیں جان نہیں بلکل چھوڑتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 50% فری ہو جاتے ہیں 50% کیسے فری ہوتے ہیں دیکن یہ کچھ نہ ٹیکنیکل کوششن ہے جو میری ویڈیو میں لوگ مجھ سے کمیٹس کر کے بھی پوچھتے ہیں میسیز بھی کرتے ہیں آج ان کو میں ڈسکس اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ چیزوں کو کلیر کیا جائے کچھ لوگوں کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھیں ہیں جی سولر رکھوائیں میٹر اتار کے پھیک دیں ٹیک ہے تو اس چیز کو ذرا تھوڑا سا کلیر کر 5050 ایسے ہوتا ہے کہ سولر ہوتا ہے ہمارا سورج ہوتا ہے صرف ڈے ٹائم ڈے ٹائم پہ تو جو آپ چیزیں چلاتے ہیں وہ آپ کی فری ہوتی ہیں اس میں اگر آپ ڈے اور نائٹ فری کرنا چاہتے ہیں تو اب سب سے بہترین حالہ آگیا نائٹ میٹنگ کا کہ آپ اپنے یونٹس کے حساب سے اپنا سولر سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں مثال ہے آپ کے ہزار یونٹ استعمال ہوتے ہیں آپ سولر سسٹم بارہ سو پندرہ سو یونٹ کب لگاتے ہیں اس میں آپ ڈے ٹائم اتنے یونٹ بنا کے وابڈا کو دے دیتے ہیں کہ را ٹائم آپ وابڈا ہی یوز کرتے ہیں لیکن آپ کا بل زیرو ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ تین کلو وارڈ کا سوری وان پائنٹ سکس کے بھی میں سیٹ اپ لگاتا ہوں اگر دن میں میں یوز کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں وابڈا کو یونٹس بھی دے رہا ہوں نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وان پائنٹ سکس سے وابڈا نیٹ میٹرنگ نہیں کرے پاکستان میں اس کا کم سے کم فائی کلو وارڈ سے اوپر نیٹ میٹرنگ وابڈا چارج ملپ کرتی ہے اس سے نیچے آپ نیٹ میٹرنگ نہیں کروا سکتے ہم بات کر رہے صرف وان پائنٹ سکس کے بھی کی دیکھیں منیموم سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ اپنے گھر کے بلو سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ جو فیفٹی فیفٹی کہہ رہے ہیں اب نائٹ میں آجتے ہیں سولر نے بیٹری چارج کر دیا بیٹری فل ہو گیا اگر آپ ایک آدھا پنکھا اور ایک لائٹ چلاتے تو سکتا ہے ساری رات نکال جائے اگر آپ باقی تین چار پنکھیں یا فریج بھی چار رہی ہے تو دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹری بیٹری ساری رات نہیں فری ساری مرزب بنا کے دے دیں اور آٹ ٹیم آپ یوز کر لیتے ہیں آپ سرگوڈا میں بیٹھا ہوئے ہیں آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے میاں والی سے خوشاب سے جوراباد سے آپ کے قریبی علاقے ہیں بکھر سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ کسان کیا کیا لگوانا چاہیں تو کیا آپ ان علاقوں میں بھی لگا کے دیں گے یا صرف سرگوڈا میں لگا کے دیں نہیں ہم یہاں پر میاں والی یا جتنے بھی یہاں سرگوڈا کے علاقے ہیں سرگوڈا سے باہر بھی لوگ مجھے کافی حد تک جانتے بھی ہیں بہت سارے گاؤں میں ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک گاؤں میں کٹھے کنٹینر بھر کے گئے اور دس گھروں میں لگا رہے ہیں ٹو ہم سارے لنک نے پہ اپنی برانج بنا دی ہے آپ فیزیکل بھی وزر کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی لگوا سکتے ہیں حنیف صاحب بیٹھے ہو میں یہ ایک بہت سینئر آدمی ہے تقریبا سوڑر میں ان کا گف سلام علیکم علیکم اسلام جی اللہ شکر ٹک ٹھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کو اس فیلڈ میں عرصہ دراز کتنا ہو مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں تقریبا بیس سال 20 سال ہو گئے ہو ہیں آپ کو سوڑر کی فیلڈ میں پھر تو آپ کے بہت ایکسپیرینس ہے مجھے یہ بتائیں اگر کوئی کسان ہے کوئی بھی کسان بھائی اگر وہ ٹیو لگانا چاہتا ہے تو ڈھائی سے تین سال میں پیسے پورے کر جاتا ہے اگر آج کوئی تیس یا چالیس لاک روپے کا سیٹ اپ لگ دو سے ڈھائی سال میں پیسے پورے گئے میکسیمم تین سال لگ میکسیمم جو پہلے یہ چلا کرتا تھا تقریبا تین لاک سے پانچ لاک تک یہ سسٹم ہوتے تھے اب آپ مہنگائی کا یہ دیکھ لیں عالم ہے کہ یہ 10 سے 20 لاک تک پہنچ گیا ہے اس میں کمپلین ریشو کتنی ہے اس میں مسئلہ مسائل کتنے کا اصل سر یہ جو ٹو ہے نا کی موٹریں ہوتی ہیں اگر یہ وابڈا پہ چال رہی ہو تو فلکچویٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے موٹر جل بھی جاتی ہے لیکن جو موٹر سولر پہ لگی ہوتی ہے وہ موٹر جلتی نہیں اس کی وجہ اس کی فیس مسئل نہیں ہے اس کا پیچھے ٹرانس فارمر ہے جس دی مس ہو جائے گی یا فیس مس ہو جائے گا اس کو ڈائریک سولر پینل سے کرنٹ آ رہا ہے تو سولر پینل سے پراپر کرنٹ آتا رہتے ہے بڑی اچھی نو نے بات کی ہے کہ اگر آپ کسان بھائیوں کے لیے میری خصوصی آواز ہے بجلی ریڈ بہت زیادہ ہو سولر لنگ کمپنی کی بینکنگ معاملات کو بڑے اچھے جان سے ان سے پوچھتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کا سوال یہ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی پر لگوالے تو گفار صاحب سے دو چار سوال کرتے ہیں سلام علیکم ہمارے تیسری ویڈیو میرے ساتھ میں خلاف کر رہے ہیں اور دو ڈائی سو کلومیٹر سفر کر 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 گی نا یہ تو ہمارا اپس ریلیشن کہ لیں باقی جہاں تک ادارے اور کام کی بات ہے تو جتنے ہی پہلی ویڈیو کے بعد جتنے کیسز اب تک کچھ کسٹمر کے ساتھ جا ویڈیو بھی کر دیں گے تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی یہ پروچ کیا تھا آپ کی ویڈیو کے بعد بینک کے پروسیس ہو گیا میں ایسے ویٹنس آپ کو لے جاؤں گا ساری دنیا یوٹیوب پر ویڈیو بناتی یوٹیوب سے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے معلومات بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیز بھی چڑھتی ہیں تو انشاءاللہ اس پائنٹ اویو سے میں آپ کو میک شور کرتا ہوں کہ جیسے اچھا دارا میں آپ لوگ ایک عرصہ دراز سے جانتا ہوں سار مجھے یہ بتائیں کہ انسٹالمنٹ پہ جو لگوانا چاہ رہے ہیں لوگ ان کا سب سے پہلے کوششن یہ ہے کتنی قیمت کا انسٹالمنٹ پہ لگوا سکتے ہیں اور میکسیمم کتنی قیمت کا لگوا سکتے ہیں اور اس کا پرسیس کیا ہے کس طرح ہم انسٹالمنٹ پہ لگوا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا جو ہم لوگ بینک کے تھو بینک کے انسٹالمنٹ پہلی 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 چھوٹے سسٹم دو تین کلو وارٹ سے پانچ یا دس کلو وارٹ تک جن کی رینج بنتی ہے چار پانچ لاکھ سے دو تین لاکھ سے سٹارٹ کر کے تیس لاکھ تک جو اماؤنٹ جس برانچ میں جو بھی بندہ جائیں گے یہ بینک مینجر بتاتا میں تھوڑا سا رفل بتا دیتا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی آپ گاڑی لیز کرواتے ہیں کوئی گھر لیز کرواتے ہیں تو بینک پروسیجر تو ہی ہے انہوں نے دس لاکھ دینا بیس دینا پچاس دینا یا کروڑ دینا انہوں نے گینست انٹرسٹ کی رینج اس میں سٹارٹ ہوتی ہے 25 پرسنٹ 30 پرسنٹ بینک چارج کرتا ہے 20 یا 21 پرسنٹ سٹیٹ بینک کی طرف سے ہے اور سرویس پروائیڈر جو ہے وہ تقریبا 5 سے 6 پرسنٹ 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 ہماری اس اماؤنٹ کے علاوہ ہوگا جو ہم نے بینک سے لینی ہے یا آپ سے لینی ایک اور question میرا ہے لازمی ویورز کو بتا دیئے کیونکہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ویڈیو میں پوری ڈیٹیل نہیں ملتی یا اگر کوئی منیموم 1.6 کیوی بتا رہے تین لاکھ کچھ لگا کچھ کچھ کیسی جو ہم نے select کر آگے بیج ہندر پرسنٹ میک شور کروں گا آفتر ڈیس کیسی لیکن انیشیل میں کسٹومر کی یا آپ کے ویورز کی انفرمیشن کے لیے بتا دیتا ہوں کہ بینک آپ سے چارج کرتے تین پرسنٹ سے لیکے 20% تنگ داؤن پیمنٹ جب آپ اس کو اپنے ہماری کمپنی کی طرف سے جو انوائیس کی جاتی ہے بینک پرپس کے لیے وہ آپ لے جائیں گے ہم اس کے اپنی بینک 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 برانچ میں چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا ہم آپ سے آپ کا علاقہ پوچھیں گے آپ کا شہر پوچھیں گے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے کتنی آپ دے سکتے ہیں آپ پوچھیں گے جتنی آپ کو easily manageable ہے ہم مطلب دے لیتے ہیں جو بینک رینج کے اندر 10 to 20 پرسنٹ باقی بچتی ہے اس کو سپلیٹ کرتے ہیں 6 مہینے سے 18 مہینے تک 12 مہینے بھائی بھائی چوبیس تین سال تک بینک کر دیتا لیکن ایک اڈیشنل بات میں بتا دوں کہ کوشش کریں جو لوگ پہلے کوشش کریں بچی جائیں لیکن جو لوگ ظاہرہ سے بینک تک جاتے ہیں تو ان کو میری ڈیوائیز ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ایک سال تک کروائیں اسے زیادہ نہ کروائیں اس انٹرسٹیٹ اور کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں جو شاید ہیڈن بھی ہوتی ہے بینک بیرل بریف کر دیتا ہے تو انشاءاللہ دو یا چار یا پانچ کیسز گئے ہوئے اس میں دو یا تین چھوٹے کیس ہیں اور ایک میں نے سو گلوار کا بیج دی ہے جو کے دو کروڑ کا تک مینہ بنتا ہے اس کے اراؤنے فکر ہے وہ کراچی ہیڈ آفیس اپرورو ہو نہیں باقی بینک برانچ کے اندر گئے ہیں انشاءاللہ بیدن ویک اور ٹین دیز آپ کو آجائیں گے کہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ سے کیا لیتا آپ کو offer کرتا تائم پیوریڈ کیا دیتا انٹرسٹ بینک افیس سے ہماری بات ہو میری مطلقہ ٹیم سے بات ہو ہیں انہوں نے یہ بات بتا دیا لیکن آپ کو جیسے کہ 100% شور کروں گا وید ڈاکومنٹ وو انشاءاللہ جیسے اپرویل آتی تو پھر بھی گاؤں سب میں سوڑا لگے گا انسٹرولمنٹ پہ کچھ بہت لوگ پریشان ہیں میرے کمیٹ میں دکھا کہ پریشان نہیں ہو نا یہ ریپلائی کرتے ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں میسج اتنے زیادہ ہوتی ہیں اس حوالے سے کفار صاحب کہنا جا رہے جی اس میں سب ہماری سولر لنک پوئنٹ او اپلوڈ کی ہے جتنی کال اور جتنے میسج جب تک آئی ہیں میں کم اس کم ایک سپ رہا تھا پہلی بات یہ لوگوں کی ضرورت ہے بہت زیادہ پریشان ہے وابدہ سے اور ہماری پاکستان گوروڑ ورمیٹ سے تو یہ لوگوں کی ضرورت ہزاروں سے زیادہ میسج جو اٹینڈ نہیں کر سکے پہلی ویڈیو اور دوسری میں بھی تھوڑا سا شوڑلی بتایا کہ ریپلائی ہم لازمی کر رہے ہیں سولر لنک اینڈ سے پوری ٹیم بیٹھ ہوئی ہے جو آپ کے قویسٹن کو بھی آنسر کر رہی ہے جو آپ کی آنسر لوگ ناراض نہ ہو میرے پاس تمام ڈیٹا ہے سولر لنک کی ٹیم بھی اس وقت پوری کی پوری انٹیکٹ ہے جو کہ ون بھئی بن آپ کو آنسر بھی کر رہے ہیں یہ کوئی بھی بھی بندہ ایسا نہیں جس نے ہمارے موبائل پر موبائل کے اوپر موٹس میسج کریں کہ یہ میرا نام ہے یہ میرا سٹی ہے یہ میں لگوانا چاہ رہا ہوں اگر ریپلائی نہیں کریں کہ ایسا نہیں ہوگا جتنی کال سٹ ریپلائی ہو چکے ہیں ساتھ 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 سب جائے گی تو یہ آپ کی تو پھر دوبارہ یہ کہ رہا ہوں پلیز ہمیں کال نہ کریں کال کرنی تو لینڈ لینڈ پر کریں اور وٹس اپ میرا بھی پہلے موبائل لنبر شیئر کیا ہوا بلال بھائی کب آج آئی ہو جائے گا آپ اس پر وٹس اپ کریں ہم انشاءاللہ خود آپ کو ون بی ون کال کریں گے اور آپ کے تمام کے تمام سنے گے آنسر کریں اور آپ کو proper سسٹم لگا کے دیں انشاءاللہ آپ تک کے لئے اللہ حافظ